بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہن والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم نظم کر رہے ہیں سونی دھرتی اور اس میں ہم مشکی سوال کر رہے ہیں آج جو ہم سوال کریں گے وہ ہے الفاظ کے متزاد کو خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کریں الفاظ کے متزاد ہم نے بنانے ہیں ہمارے پاس الفاظ ہیں پرانا بیمار گرم پروب اور مختصر متزاد الفاظ کی تعریف دیکھ لیتے ہیں ایسے الفاظ کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اُلٹ ہوں یا ایک دوسرے کی زد ہوں ہم آگے مسالوں سے اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں جیسے اگلا جملہ ہے وہ اب بیمار ہے جب بیمار ہوتے ہیں تو تکلیف سے سر بھی دکھتا ہے سر باندھ لیتے ہیں بخار ہو جاتا ہے اور آرام کرنے کے لیے بستر میں لیٹنا پڑتا ہے تو وہ اب سہت مند ہے تو ہم نے بیمار کی جگہ اس کا اُلٹ لگا دیا سہت مند تو بیمار لفظ ہے ہمارا اور سہت مند اس کا مجزاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو یعنی ان کی قدر کرو جوانی کو بھاپے سے پہلے بھاپے میں بندہ بیمار ہو جاتا ہے خود سے کام نہیں کیا جاتا چلا جاتا نہیں ہے صحت کو بیماری سے پہلے یعنی صحت جب ہو تو اچھے کاموں میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے مالداری کو تنگ دستی سے پہلے جب مال ہو تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے صحیح جگہ پر خرچ کرنا چاہیے فضول نہیں اڑانا چاہیے فرصت کو مشغولیت سے پہلے اور فرصت کے لمحات کو اچھے کام کرنے میں گزارنا چاہیے اور زندگی کو موت سے پہلے کیونکہ زندگی ایک دن ختم ہو جانے والی ہے زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے ہم اللہ کو پہچانے ہمارا رب کون ہے اس کے بارے میں غور و فکر کریں اور پھر رب کی بات مانیں آج موسم گرم ہے جب موسم گرم ہوتا ہے تو ہمارے پسینے چھوٹتے ہیں ہمیں پیاس بھی زیادہ لگتی ہے ہم پنکے کے نیچے بھی بیٹھتے ہیں اور آج موسم سرد ہے جب موسم سرد ہوتا ہے تو ہم سویٹر اور ٹوپی پہنتے ہیں سردی سے ہمارے دانت بھی بچتے ہیں تو گرم لفظ ہے اور اس کا متزاد ہے سرد آگے ہے سورج غروب ہو چکا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو رات ہو جاتی ہے اور آسمان پر چاند اور ستارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو غروب کا جو متزاد ہے وہ ہے سورج تلو ہو چکا ہے سورج جب نکل آتا ہے تو دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے غروب کا متزاد ہے تلو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جہاں میں اہل ایمان سورت خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے خرشید جو ہے سورج کو بھی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک جگہ تلو ہوتا ہے تو دوسری جگہ غروب ہوتا ہے وہ کسی جس طرح سورج اپنی حرارت اور روشنی دنیا کو دیتا ہے اسی طرح جو مومن ہوتا ہے وہ بھی ہر حال میں دنیا کو بھلائی اور خیر دیتا رہتا ہے سکول کا راستہ بہت مختصر ہے جب مختصر راستہ ہوتا ہے تو بچے پیدل بھی سکول چلے جاتے ہیں اور سکول کا راستہ لمبا ہے بہت لمبا ہے تو پھر بس پہ سکول جانا پڑتا ہے تو مختصر کا متضاد جو ہے وہ ہے لمبا پیارے بچوں امید ہے آپ کو سبق سمجھ آئی ہوگی ہم نے نظم سونی دھرتی سے کیا سبق سکھا کہ ہم نے پاکستان ایک نظریہ کی بنیاد پہ لیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر ہم اپنی پستیوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہوگا سچ کا رستہ اپنانا ہوگا قائد عظم نے فرمایا مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا پاکستان کے طرز حکومت کا تعیون کرنے والا میں کون ہوتا ہوں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو قبل تیرہ سو سال قبل قرآن مجید نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا الحمدللہ قرآن مجید ہماری راہنمائی کے لئے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا پھر ایک اور جگہ قائد عظم نے فرمایا علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس لئے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیں کوئی آپ کو اشکست نہیں دے سکتا تو پیارے بچوں علم حاصل کرو خوب محنت کرو ہم نے ایک اچھا پاکستانی شہری بننا ہے ایک اچھا انسان بننا ہے اور ایک اچھا مسلمان بننا ہے تب ہی ہم دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں قرآن مجید ہمارے لئے مشل راہ ہے قرآن مجید کو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں بتا چلے سچ کا رستہ کیا ہے اپنے رب کو پہچانے اپنے آپ کو پہچانے اپنے اوپر لازم کر لیں کم از کم روزانہ تین آیاز آپ نے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہیں امیدہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں